ہیلو جی اسلام علیکم ویلکم ٹو نیو اپیسوڈ آف شازیب ایف ایف ایسی کی گائیڈ سیریز یہ ویڈیو جتنی بھی میں نے ایف ایسی کی گائیڈ بنائی ہے یا آپ جتنی بھی ایف ایسی کی گائیڈ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں ان میں سب سے زیادہ ضروری ہے بگوز اس ویڈیو اس ویڈیو اس ویڈیو اس ویڈیو پیپر پریزنٹیشن اور پیپر پریزنٹیشن جس طرح کہ میں جب بھی کوئی گائیڈ بناتا ہوں تو میں ہمیشہ اس کی سٹارٹنگ میں کہتا ہوں کہ یہ گائیڈ جو ہے یہ میری اپنی زندگی کی پرسنل ایکسپیرینس کی کہانی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے لیے فائدہ منت ہو ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے اوپر ایپلیکیبل نہ ہو اب ایپلیکیبل ہے یا نہیں ہے وہ آپ نے دیکھنا ہے میں آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں کہ آپ کو یہ یہ کرنا چاہیے to make your paper good, presentable and marks worthy تو سب سے پہلے paper presentation کی importance کو آپ کے لیے elaborate کرنے کے لیے میں آپ کو اپنی زندگی سے ایک واقعہ سناوں گا ایک سٹوری سناتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ paper presentation کتنی ضروری ہے اور ہم اس کو کتنی importance دیتے ہیں اور examiner جو آپ کے paper check کرنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے وہ اس کو کتنی importance دے رہا ہوتا ہے چھے سات سال پہلے کی بات ہے میں نے 9th کے board کے exam دیئے اور مجھے یاد ہے ہمیں کمیسٹری کے paper میں ایک question آیا تھا رائیڈ 4 uses of calcium اب کیلشیم کے بک کے اندر صرف 4 uses لکھے ہوئے ہیں اور وہ 4 points ہیں 1, 2, 3, 4 کہ calcium is used in body for example کیلشیمی used to make supplements اس طرح کر کے 4 points تھے میں نے کہا بھائی یہ تو مفت کے نمبر ہے چار نمبر کا سوال ہے چار ہی point ہے تو میں 4 points لکھ کے آ گیا پھر جب result آیا تو میرے کمیسٹری میں 60 میں سے 50 marks تھے یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی I couldn't digest it I couldn't absorb it تو میں نے paper recheck کروایا میں نے جب کمیسٹری کا paper recheck کروایا اور میں paper check کرنے گیا تو تو you won't believe it کہ میں نے سارے کے سارے 4 points ٹھیک لکھے تھے بک میں بھی exact same line to line وہ ہی تھا word to word وہ ہی تھا but he gave me zero out of four marks تو میں نے وہاں پہ جو paper check کروا رہے ہوتے ہیں invigilator جو ہوتے ہیں میں نے ان کو اپنے پاس بلایا اور میں نے پوچھا کہ سر یہ آپ بک میں check کر لیں یا آپ کہیں سے reference لے کے check کر لیں یہ میں نے بالکل ٹھیک لکھے ہیں تو یہ اس کا کیا solution ہے ان کا بیٹا دنیا کی کوئی بھی طاقت تو اس کے cross کو ٹک نہیں کر سکتی جو اس نے کر دیا ہے اگر آپ وزیراعظم کے بیٹے ہیں اگر آپ prime minister کے بیٹے ہیں جب اس نے cross لگا دیا ہے تو دنیا کی کوئی چیز اس کو ٹک نہیں کرے گی آپ کے اگر counting میں مسئلہ ہے آپ کو اگر اس نے number zero بھی دیا ہے پھر بھی آپ کے number 52 counting میں بن رہے ہیں 55 بن رہے ہیں تو ہم اس کو change کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کے cross کو نہیں change کر سکتے ہیں میں گھر آ گیا میں نے اس کو بہت سوچا میں نے سوچا کہ یار میرے number اس نے کاٹے ہیں تو کیوں کاٹے ہیں حالانکہ اس کو پتا ہے کہ اس بچے نے صحیح لکھا ہے پھر میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ بھائی جب بھی کوئی آپ سے properties پوچھی جاتی ہیں آپ سے advantages پوچھے جاتی ہیں آپ سے characteristics پوچھی جاتی ہیں تو آپ نے ہمیشہ اس کو headings میں لکھنا ہوتا ہے وہ چار points تو تھے وہ میری چار headings تھی جسرا فور ایکزمپل calcium as supplement تو میں اس کے نیچے تین چار رہنے جو مرضی لکھ دیتا اس نے مجھے number دینے ہی دینے تھے اور پھر میں نے اس کو apply کیا اپنی matrix میں اور FSE میں اور الحمدللہ paper presentation کے حوالے سے میرا paper جو ہوتا تھا وہ بہت اچھا ہوتا تھا کیونکہ مجھے ایک زندگی میں experience ہو چکا تھا کہ بھائی paper اچھا ہوگا غلط بھی لکھا ہوگا تو وہ marks دے گا paper اچھا نہیں ہوگا صحیح بھی لکھا ہوگا تو وہ marks نہیں دے گا تو scene یہ ہے کہ آپ نے اپنے paper کو اس طرح لکھ کے آنا ہے تو آپ کو نہیں بھائی اس paper کے number پہ ہیں تو اب میں آپ کو کچھ tips and tricks بتانے لگا ہوں FSE کے paper presentation کی یہ tricks میری personal life میں apply ہوئی ہیں اور انہوں نے میرے لئے کام کیا ہے اور 99% of لوگوں کے لئے یہ کام کرتی ہیں اور یہ آپ کے لئے بھی کام کریں گی کیونکہ paper check کرنے والے وہ ہی ہیں student ہر سال بدل جاتے ہیں teachers وہ ہی رہتے ہیں paper checkers وہ ہی رہتے ہیں بنانے والے بھی وہی رہتے ہیں check کرنے والے بھی وہی رہتے ہیں اور ان کی thinking بھی وہی رہتی ہے تو آپ ان چیزوں کو follow کریں اور آپ کو change خود با خود نظر آ جائے گا جہاں پہ بھی آپ exams دے رہے ہیں online exams دے رہے ہیں academy میں exam دے رہے ہیں colleges میں exam دے رہے ہیں آپ ان tips and tricks کو follow کریں اور پھر آپ change دیکھ رہی جگہ کیا آتا ہے کیا نہیں آتا ہے تو میرے پاس اپنا FSE کا صرف ایک test ہے جو کہ آپ کو مل سکتا ہے لیکن اس کے لئے آپ کو تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی ہر چیز کو پانے کے لئے کچھ نہ کچھ محنت کرنی پڑتی ہے یہ میرا instagram handle ہے یہاں پہ آ کے آپ کو مجھے follow کرنا ہے اور مجھے message کرنا ہے کہ ہمیں paper اپنا بھیج دیں تو میرے پاس صرف ایک ہی paper پڑا ہوا جو کہ physics کا ہے تو میں آپ کو وہ send کر دوں گا لیکن اس کے لئے آپ کو مجھے follow کرنا پڑے گا اور مجھے message کرنا پڑے گا اس طرح میں ویڈیو میں دکھا نہیں سکتا paper خیر یہاں پہ paper کی میری کی یہ ایک پہلا page نظر آ رہا ہے جس کو ہم front page کہتے ہیں یا heading page کہتے ہیں اب اس page کے اوپر آپ دیکھیں کہ صرف ایک سائیڈ کے اوپر line ہے صرف left side کے اوپر line ہے تو آپ نے ایک ہی جگہ پہ line draw کرنی اور وہ left side ہے یہ ہے tip number one tip number one کیا ہے کہ draw line on only one side at the left hand اس کے بعد آپ دیکھیں کہ میں نے question کی numbering کیسے کی ہے always number the question in the middle of your sheet and try to be as comparative as you can مطلب جتنا آپ اس کو اچھا elaborate کر سکیں اتنا اچھا elaborate کریں تو یہ tip number two ہے جسنا میں نے question number two لکھا ہے بلکل center میں لکھا اور اس کا part نیچے لکھا ہے اس کے بعد number three always always use one color ink مطلب آپ blue اگر ball paint use کر رہے ہیں یا pen use کر رہے ہیں تو blue ہی marker use کریں black نہ کریں اگر آپ black use کر رہے ہیں تو آپ black ہی marker use کریں پورے پیپر میں کیونکہ آپ کے پیپر کی ایک symmetry ہونے چاہیے ایک presentation ہونی چاہیے آپ خود سوچو کہ اگر آپ نے black سے heading دیا اور اندر آپ نے blue ball paint سے لکھا ہے تو it doesn't seem nice and it doesn't look attractive to your eyes تو آپ blue marker use کریں اور blue ہی pen use کریں اور headings کو properly elaborate کریں headings کو properly لکھیں اور اس کے underline کریں تو this is your tip number four and third کہ آپ نے headings کو comparatively لکھنا ہے elaboratively لکھنا ہے properly لکھنا ہے اور number four ہے کہ آپ نے اس کو highlight کرنا ہے headline بنا دینا ہے underline کر دینا okay تو اس کے بعد tip number five ہے اور یہ میرے لیے سب سے important tip ہے جو کہ آپ کہیں پہ بھی apply کر سکتے ہو اور یہ میں نے اپنی زندگی میں بہت مشکل سے سیکھی ہے بہت جگہ پہ اس طرح کہلو کہ بہت جگہوں پہ دھکے کھا گئی ہے سیکھی ہے اور میں آپ کو free میں guide کر رہا ہوں کیونکہ یہ ویڈیو کا مقصد کوئی پیسے کمانا نہیں ہے اس ویڈیو کا مقصد کوئی subscriber لے لینا نہیں ہے آپ سب کو help out کرنا ہے اگر میری وجہ سے آپ میں سے دس لوگ بھی اچھی institutions میں آ جاتے ہیں اچھی post میں آ جاتے ہیں تو وہ کئی زیادہ subscribers کے زیادہ value ہے اس کی تو یہ سب سے important tip and trick for FAC paper presentation یہ ہے کہ آپ نے ایک page کے اوکر دو سے زیادہ quotations یا references نہیں لکھنے اب میں آپ کو اس کو example دے کے سمجھاتا ہوں for example آپ قردو کا ایسے لکھ رہے ہیں اور ایسے آپ کا ہے اسوائے حسنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے page کے شروع میں سمجھیں آپ یہ page کے بلکل start سے ایسے شروع کر رہے ہیں آپ نے لکھا مضمون اگلی لیند میں آپ نے لکھا اسوائے حسنا پھر آپ نے ایک پیراگراف لکھا آپ نے ایک ریفرنس لکھا پھر ایک پیراگراف لکھا ایک شیئر لکھا بس اس سے زیادہ reference آپ ایک page پر نہیں لکھ سکتے اگلی page پھر آپ آپ نے ایک پیراگراف لکھا آپ نے ایک آیت لکھی ایک حدیث لکھی پیراگراف لکھا بس ایک page کے اوپر دو سے زیادہ references آپ نہیں دے سکتے دو references میں ایک شیئر ایک حدیث ہو سکتی ہے ایک آیت ایک حدیث ہو سکتی ہے دو شیئر ہو سکتی ہے دو references کسی بکے ہو سکتے ہیں لیکن ایک page کے اوپر دو سے زیادہ آپ نے references نہیں دینے ہیں آپ خود سوچیں کہ آپ ایک مضمون لکھ رہے ہیں اور اس مضمون کے اندر آپ نے دس پیج لکھ رہے ہیں دس پیج میں سے چھ پیج آپ نے صرف ریفرنسی سے بھرنی ہے اور چار پیج پہ آپ نے صرف ٹائپنگ کی ہے تو وہ اگزامینر بے وکوف نہیں ہے اس کو پتہ ہے کہ آپ نے صرف پیج بھرے ہیں آپ نے لکھا نہیں ہے آپ نے لکھنا ہے اور اس طرح لگنا چاہیے کہ آپ نے لکھا بھی ہے اور بہت زیادہ بھی لکھا ہے تو اس چیز کے آپ کو نمبر ملیں گے اب یہ کہاں کہاں پہ اپلائے ہوگا یہ اٹو کے پیپر میں اپلائے ہوگا یہ اسلامیت کے پیپر میں اپلائے ہوگا یہ پاکستان سریڈیج کے پیپر میں اپلائے ہوگا یہ انگلیش کے پیپر میں اپلائے ہوگا جتنے بھی آپ کے لنگویسٹک سبجیکٹس ہیں لینگویج کے سبجیکٹس ہیں جس میں آپ کے مارکس آتے ہی کم ہیں وہ آتے ہی اس وجہ سے کم ہیں کہ آپ لوگ پیج کو ریفرنسی سے بھر دیتے ہیں جب اگزیمنر چیک کرنے بیٹھتا وہ کہتا بھائی اس نے تو ساری حدیثیں آجتے لکھتی ہیں اس نے اندر تو کچھ لکھا ہی نہیں ہے پڑھنے کے لیے تو اس لئے آپ کو نمبر نہیں دیتا تو آپ نے ایک پیج کے اوپر دو سے زیادہ ریفرنسیز نہیں لکھنے اگین میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ میں نے اپلائے کیا تھا اور الحمدللہ میں نے بورڈ میں پوزیشن لکھتی تو آپ کی مرضی ہے آپ خود لکھیں اپنی جہاں پہ بھی ٹیسٹ دے رہے ہیں وہاں پہ لکھیں اور ٹرائے کر کے دیکھیں کہ آپ کے مارکس انکریز ہوتے ہیں اور خود اپنا انیلیسیز کریں کہ آپ کا پیپر اچھا دکھتا ہے اور لاسٹ ٹپ جو کہ میں آپ کو پیپر پیزنٹیشن کے اوپر دوں گا وہ یہ ہے کہ آپ کٹنگ کم سے کم کریں آپ اپنے پیپر کو زیادہ سے زیادہ نیٹ اور کلین رکھیں میں پورے پیپر میں مجھے کوشن نہیں آتا ہوتا تھا تو مجھے ٹینشن نہیں ہوتی تھی مجھے پورے پیپر میں ٹینشن یہ ہوتی تھی کہ اگر میں نے کہیں پہ کچھ گلت دکھ دیا تو میں نے اس کو کٹ کیسے کرنا ہے اس لئے میں کٹنگ کرتا ہی نہیں تھا میں بہت زیادہ احتیار سے اپنا پیپر کرتا تھا کہ مجھے کہیں پہ کٹنگ نہ کرنی پڑے کہیں پہ کوئی مسٹیک نہ ہو جائے اور مجھے یاد ہے کہ میرے اپنا پیپر کے دونوں سالوں کے پیپر میں میں نے کوئی ٹوٹل دو تین جگہ پہ کٹنگ کی ہوگی اس سے زیادہ کٹنگ نہیں کی کہیں پہ بھی تو آپ نے پیپر کرتے ہوئے دھیان رکھنا ہے زیادہ کٹنگ نہیں کرنی اور اگر کہیں پہ کچھ گلت آپ لکھ بھی دیتے ہیں تو کیچی میچی ہی نہیں کرنا اسے کچھ مچھے نہیں مارنے بلکہ آپ نے اس کے سٹارٹ میں ایک بریکٹ ڈالنے ایک اینڈ میں بریکٹ ڈالنے اور اس کے اوپر ایک روز چھوٹا سا لگا دینا اگزیمنے میں خود پہ خود پتہ لگے گا جب وہ لائن پڑے گا کہ یہ بچے نے گلت دکھے اس کو کٹ کیا ہوا ہے تو یہ لائن مارنے کی یا اس کو رنگ بھرنے کی یا کیچی میچی کرنے کی کوئی آپ کا پیپر اچھا لگنا چاہیے آپ کا پیپر پریزینٹیبل ہونا چاہیے آئی کیچنگ اٹریکٹیب ہونا چاہیے جو وہ دیکھے اور کہے کہ اس کے تو بھائی نمبر بھندے ہیں TAKA This was all about my FSC paper presentation guide video I hope and wish that each and every one of you succeed in your life and get good marks and get in a good field and a good service Inshallah All my prayers and best wishes are with you I hope کہ آپ سب اپنا بہت 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 زیادہ خیال رکھ رہے ہیں اور اپنے گھرواروں کا بھی خیال رکھ رہے ہیں خوش رہے ہیں اپنے اردگری لوگوں کا خیال رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ